اسلام علیکم وزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کے جنوبی راکو میں بادل بنے بعض مقامات پر نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیسے شدید آندھی شدید گرج مکہ کے ساتھ بارش اور یالہ باری کے اطلاعات موصول ہوئیں کئی مقامات پر شدید ہواں کی وجہ سے دراخت اکھڑنے اور کھمبے گرنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں محکمہ موصولیات کی طرف سے ریکارڈ کی گئی بارش کی مقدار آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں تازہ تکیم صورتحال کے مطابق اس وقت خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے علاقوں میں بادل بننے کا عمل جاری ہے اور کچھ بادل مغربی پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں یہ سسٹم اگلے 48 گھنٹوں تک پنجاب کے مختلف علاقوں پر ایکٹیو رہے گا اور پنجاب کے کئی جنوبی علاقوں میں آنڈھی کے ساتھ بارش ورسنے کی امید کی جا رہی ہے اس کے علاوہ 14 یا 15 جون سے 19 یا 20 جون کے دوران پری منسون ہواوں کا ایکٹیو سلسلہ پنجاب کو متاثر کرتا نظر آ رہا ہے جس سے سیالکوٹ، لاہور، قصور، ناروال، گجرانوالا، گجرات، حفظ آباد، منڈی، بہاوتین، جہلم، بہاول نگر، سہیوال، پاک بطن کے ازلا میں باقی ازلا کی نسبت زیادہ بارش برس سکتی ہے اب درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو چکے ہیں آٹھ جون سے مزید گرمی میں اضافہ ہوگا بہر عرب میں سمندری طوفان بننے کا امکان ہے اگر یہ پاکستان کے سہل سے ٹکراتا بھی ہے تو اس سے پنجاب کے علاقوں میں کسی بارش کا امکان نہیں ہوگا خاص کر شمالی علاقوں کی طرف تو سمندری طوفان کا اثر نہیں رہے گا اس سال پنجاب کے شمالی علاقوں میں جس میں وفاقی دارالحکمت اسلام آباد، سمیت، راوڑپنڈی، مریع اٹک، چکوال، سرگودہ، خشاب، جیالم، سیارکورٹ، دہور، قصور، ناروال، گجرانوال، گجران، حفظ آباد، منڈی بہاودین شامل ہیں معامول سے زیادہ منسون بارشیں برس سکتی ہیں محولیاتی تبدیلیوں کا شکار ہو رہے ہیں تو دو ہزار بائیس کی غیر معامولی بارشوں کی طرح اس سال شمالی پنجاب میں بھی غیر معامولی بارشوں کا خطرہ بنا رہے گا اگلے چوبی سے چھتیس گھنٹوں کے طرح جھنگ، شورکوٹ، ٹھارہ ہزاری، ملتان، شوجباد، مزفرگڑ، کوٹ، دو، علی پور، جتوئی، لیہ، ووہ، چوکازم، چوبارہ اور ملحقہ علاقوں میں بادل بننے آنڈی اور گرچمک کے ساتھ کہیں ہرکی تو کہیں درمیانی سے تیز بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ بھکھر، میاں وادی، خشاب، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالا، گجرات، حفظ آباد، منڈی بہاودین، جہلم سیالکورٹ میں بھی چند مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں بادل تو اکثر علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک ہی رہے گا جہاں ڈیویلپمنٹ طاقتور رہی وہاں اچھی بارش دیکھنے کو مل جائے گی آنے والے دنوں میں گرمی میں مزید اضافہ ہوگا آٹھ سے چودہ جون تک زیادہ تر مقامات پر شدیر گرمی کا راج رہے گا حفظ کی کیفیت بھی بڑھ سکتی ہے جس بارے روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے